جنرل اسلام بیک کے بعد جنرل آصف نواز زنجوہ آرمی شیف بنے آصف نواز اور نواز شریف کے درمیان کبھی خوشگوار تعلقات قائم نہ ہو سکے یہاں تک کہ جب جنرل آصف نواز کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تو ان کی فیملی نے انظام لگایا کہ جنرل آصف نواز کو زہر دے کر مارا گیا ہے جنرل آصف نواز کے بھائی شجاہ نواز نے اپنی کتاب کروس سوڈز میں لکھا ہے کہ نواز شریف نے جنرلوں سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے انہیں نوازنے کا حربہ بھی اختیار کیا ایک بار شہباز شریف آرمی چیف جنرل آصف نواز کے پاس آئے اور انہیں بی ایم ڈبلیو کی چابیاں پیش کی اور کہا کہ اببا جی نے یہ تحفہ آپ کو بھیجا ہے آصف نواز نے انکار کر دیا تو نواز شریف صاحب نے ایک بار خود بی ایم ڈبلیو گاڑی کی چابی جنرل نواز کو دی جو انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ شکریہ سر میں اسی میں خوش ہوں جو میرے پاس ہے جنرل آصف نواز کے بھائی شجاہ نواز نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب تسلسل سے نجی محفلوں میں آرمی چیف کو زدی اور مغرور قرار دے رہے تھے ایسی ہی ایک محفل میں آئی ایس آئی کے برگیڈیر امتیاز بھی موجود تھے نواز شریف صاحب نے دہرایا کہ آصف نواز زدی اور گھومنڈی شخص ہیں جس پر برگیڈیر امتیاز نے کہا وزیراعظم صاحب آپ فکر نہ کریں ہم اسے بھی گل حسن بنا دیں گے یہ بات جب جنرل آصف نواز کو پتا چلی تو تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی آصف نواز کو انہوں نے رام کرنے کی کوشش کی کہانیاں یہی ہیں میرے پاس تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں لیکن تمام ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کو بی ایم ڈبلیو پیش کی اگر بی ایم ڈبلیو کی ضرورت ہوئے ایک آرمی چیف کو تو وہ خود خرید چکتا ہے جنرل آصف نواز سے بہت سخت دالان تھے وہ سمجھتے سے ان کی نگرانی کی جا رہی ہے اور میرے خیلقی بھی جا رہی تھی خیر ان کا انتقال ہو گیا یہاں تک بی ایم ڈبلیو کا تعلق ہے مجھے اس کا ذاتی طور پر علم نہیں لیکن کاروباری طبقہ ہمیشہ یہی کام کرتا ہے کہ اپنے کام نکلوانے کے لیے کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اگر کچھ لینا دینا پڑے تو اس سے کام نکل جائے لیکن جو اختلافات کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ جنرل آصف نواز سندھ میں چونکہ کراچی کے کور کمانڈر رہ چکے تھے وہ سندھ کے حالات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور ان کے نکتہ نظر کے مطابق وہاں پہ میلٹری آپریشن کی ضرورت تھی جو انہوں نے سندھ میں پیلٹ ڈاکوں کے خلاف شروع کیا اور پھر وہ آپریشن بڑھتا ہوا کراچی میں سیاسی پارٹیوں کے خلاف ہو گیا جس میں ایم کیو ایم ایک اتحادی پارٹی تھی نون لیگ کے ساتھ مل کے اس نے حکومت بنائی ہوئی تھی اور وہ جب اس کے اوپر ہاتھ پڑا تو انہوں نے وابیلہ مچانا شروع کر دیا تو میرا خیال ہے کہ سندھ کی پالیسی کے اوپر اختلافات شروع ہوئے اور وہ پھر بڑھ گئے اور آصف نماز چونکہ ایک مضبوط کیف عوامی سٹاپ تھے اور ذرا سخت طبع تھے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی کچھ بن نہیں